اسلام علیکم فرینس ویلیکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی میں ناول کا پارنبر 39 سٹاکنا لگی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیپ سانتا ہے تو آپ لائک ضرور کر دی جگہ بیٹ سے وہ تیزی سے اترا تھا اے پال کو دل چاہتے اسے کہیں نہ جانے دے روک لے اپنی باہوں میں اپنی پناہوں میں اور پھر کبھی بھی اس سے الک نہ ہونے دے سارے گلے شکوے دور کر دے اس کے آنسوں کو چن لے کسی متا کی طرح اس کی روشن پرشانی پر اپنے یقین اپنی محبت کی مہرے ثبت کر دے مگر قدم وہیں پر روکے تھے وہ آگے نہیں بڑا تھا نہ اس نے اسے روکا تھا نہ اس کے نزدیک جو وہ کر کے گئے تھی وہ بہت بڑا تھا اور جو اسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اتنا مان اتنی محبت دینے کے بعد تو بلکل بھی نہیں وہ کھرکی کی طرح بڑا تھا اور پردے ہٹائے بگر پاپا کھڑے اوکر سے دیکھا تھا گھر میں بیٹھے ہوئے ہچکیوں سے روتے وہ کمرے سے باہر آئے تو پورا ملک ہاؤس سناٹو میں ڈوبا ہاتا سوائے ارہان کے کسی کب اس کے وہاں سے جانے کا معلوم نہیں تھا اس کے قدم من من کے باری ہو رہے تھے قدم آگے کو اٹھا رہے تھی جا پیچھے کر رہے تھے بڑی مشکل سے وہ گاری تک اپنے قدم لاتی گھر میں بیٹھی تھے جو دائی کا وقت شروع ہو گیا تھا وہ دو جا رہی تھی اسے جس نے اسے اپنے ساتھ محبت کرنا سکھایا تھا جس نے اسے مان بکشا تھا جس نے اس کی غلطیوں کو کتاہیوں کو سمیر کر اس کو دور پھینک جیا تھا تاکہ ان کا رشتہ حراب نہ مگر اب وہ اس کی غلطی کو معاف نہیں کرنا تھا کیونکہ بعد اس کی ذات کی نہیں تھے اس کے بائے کی خوشیوں کی تھی اور پھر رشتوں کے معاملے میں تو وہ ہر کوئی پوزیسیب ہوتا ہے چال باز جیسے وہ تھی سارا اور علیہ کے معاملے میں پوزیسیب ویسے ہی وہ ابھی ازان کے معاملے میں پوزیسیب تھا گاڑی ملکہ اسے باہر نکل آئی تھی ایک آخری نظر اس نے گھر پر ڈال تھی جس نے چاند دنوں میں ہی اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا بڑی ماما کبیر انکل ارحان ازان سب نے تو اسے بیتاچہ محبت دی تھی ان چاند دنوں میں اور وہ ان محبتوں کو قیمتی اصاص ایک طرح سمیٹتے جاری تھی گاڑی کے نکل تھی وہ بیٹ پر واپس آکر بیٹھا تھا اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر رو رہا تھا کیا وہ اس کی کتاہی کو درگزر نہیں کارتا تھا اب بھی پہلے کی طرح اس نے باری باری اپنے جیرے پر ہر اس جگہ پر ہاتھ اکر اس لمس کو محسوس کیا تھا جو وہ جاتے وقت اسے سوم گئے تھے اس کا دل بے لگام گھوڑی کی طرح تیز دو رہا تھا اس کو سمالتے ہوئے اپنے آنسوں کو ساپ کرتے اس نے موبائل اٹھایا تھا پھر نشرا کا ویٹس ایپ کنٹیکٹ کھولا تھا یہ شو عمل آ رہی ہے اسے پکا لینا ائرپورٹ سے ٹائم سے پہنچ جانا وہ فرس ٹائم آ رہی ہے اسے اس راستو کا علم نہیں ہے اس کو ریسیب کر کے مجھے میسیج پر رتا دینا میسیج ٹائپ کر کے اس نے سینڈ کر دیا تھا اور پھر موبائل سیپ پڑھ کے اس کے لیے یہ گیوے پلو کو حق کر کے لیٹا تھا جانتا تھا نین نہیں آئے گیا مگر اس کی ہشبو اس کے آس پاس تھی تو اس ہشبو کو محسوس کرنے لگا تھا سر میں نے پلان بنا لیا مجھے اپنے ریسورسی سے پتا چلا ہے کہ پرسو سبحان جعفر ایک میگا پریس کانفرنس کرنے والا ہے جس میں اس نے تقریباً سارے نیوز چینلز کے صحافیوں کو کٹھا کیا اس پریس کانفرنس میں وہ اس فائل کے ذریعے آپ کو بے نکاب کرے گا اور ہم اس کو اس کے عمل پر عمل کرنے سے پہلی راستے سے ڈھوالیں گے پھر اس کے لیپ ٹاپ میں مجود فائل اس کے ہاتھ والی فائل اور سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا زفر نے ہی حیات ملک سے کہا تھا پرسو تک کیوں آیا کل کیوں نہیں ہمیں کیا اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کب اپنے بل سے باہر آتا ہے نہیں کچھ اور سوچو میرے پاس وقت نہیں ہے حیات ملک نے اس کے پلان کو سیدھا سی حراب قرار دے دیا تھا سر اس کے علاوہ اور کوئی آپشہ نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے جہاں ہم کسی کو بھی کسی بھی طرح سے گھر میں گز کر اپنی کو بھی مطلبہ چیز حاصل کر لیں یہاں ہمیں ہر قدم انتہائی چلاکی اور مقالی سے پھون پھونکا رکھنا ہوگا آپ نہیں جانتے مگر وہ بی بی سی کا نیوز کا ایک جانا مانا صحافی ہے سکیوریس کیمریز اس کے گھر کے پار ہر وقت لگے رہتے ہیں چار بندوں پر مشمل ٹیم ان کیمریز پر نگرانے رکھے ہوئے ہیں کسی حلقی سے بھی جنبش پر وہ حرکت میں آ جاتی ہیں اور پھر ایسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ اگلا بندہ پاتال میں بھی ہو تو اسے بھی ڈو نکاتے ہیں پلیس سر صرف ایدیت انتظار کا لیں میرا وعد ہے پرسو وہ لڑکا اور وہ دونوں لڑکیاں یہی ہوں گی آپ یہ قدموں میں اس نے حیات ملک کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے جہاں اتنا انتظار کیا وہاں ایک دن اور سے ویسے پلان تو بتاؤ ان لڑکیوں کو کیسے تم نے میرے دکھ لاؤ گیا انہوں نے تجزیر سے پوچھا تھا سر وہ آپ مجھ پا چھوڑ دیں اس کے لئے بھی پلان پریڈی ہے میرے پاس سارا اور سمان کو یہاں سے پرائیورٹ جیٹ سے کے مطابق ہوگا جو ہوگا اس نے آگے کا پلان بھی بتا دیا تھا ٹھیک ہے جو بھی کرو انتہائی راست دار سے کرنا ارہان ازہان اور نشہ کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ ان سب کے پیچھے میں ہوں مجھے بس ان سے اپنے بچوں کی حلاسی چاہیے حیات ملک نے زفر کو صاف لفظوں میں کہا تھا سر بے فکر ہو جائیں آپ کی عزت اور ریپوٹیشن سب سے اہم ہے ہمارے لئے آپ پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا کسی کو بھی اس نے تسلیت دیتے ہوئے کہا تھا چلو گوڈ پھر لگ جو اپنے بچوں پر حیات ملک نے ہنچتے ہوئے کہا تھا سر مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو میرے پاس ثبوت ہے اور میں آج ثبوت لے کر آیا ہوں اس نے موبائل سے یہ پیپر کی پک نکال کے اسے حیات ملک کو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھیں سر یہ نکال نام ہے آپ کی بتیجی اور اس جنرلیس کا اور یہ میرے پاس ثبوت ہے مطلب آپ آپ کو میری پاس پر یقین کھا لینا چاہیے اسے حیات ملک کے درخت دیکھتے ہوئے کہا تھا میں نہیں مانتا ہی زبردستی کے نکال کو ضرور اس نے اسے بلیک میل کیا ہوگا ونہ نشرا ہم سے پوچھے بھائے کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائے گے بہت زیادہ حضار دینے کے باپ جو در ہمیں اپنی بیٹی پر اتنا یقین ہے کہ وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے گے یہ سب اس جرنالیس کا قیادر ہے وہ اسے میرے سامنے لاغا کھڑا کھڑا کر کے مجھے ہی کمزور دکھانا چاہتا ہے مگر وہ شاید جانتا نہیں ہے جس انسان سے وہ اُلجائے وہ ایک ایسا سونامی ہے جس سے ڈکڑا کر وہ پاش پاش ہو جائے گا انہوں نے نفرہ سے کہا تھا سر آپ کی بھی بات ٹھیک ہے مگر جو مجھے علم ہوئے وہ ان سب باتوں کے برقس ہے زفر نے گرب راتے ہوئے ڈڑتے ہوئے کہا تھا کیا مطبع میں کچھ سمجھا نہیں حیات ملائے نے اس کی طرح دیتے ہوئے کہا تھا سر آپ جو مردی سمجھے مگر جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق صبح جب سے مانچسٹر آیا تب سے ہی آپ کی باتیجی کے ساتھ آتا ہے جبکہ جس آفیس پہ وہ کام کرتا ہے آپ کی باتیجی بھی اسی آفیس کو جوان کیا تھا وہ جو انیورسٹی سے کلاسیس ہتم ہونے کے بعد اس فیلڈ کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اس آفیس سے وابستہ رہیا سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ گر ہونے کی وجہ سے آنا جانا بھی کافی ہے اور یہ دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور شادی بھی جلد کرنے والے ہیں اس سے گویا ایک نئی محبت کی داستان سنوا کر ایک اور بم پھورا تھا حیات ملک کے سر پر وہ جنرالیزم کیوں جوان کرے گی ہم سے پوچھے بغیر اور وہ کیوں اس سے محبت کرنے لگی جس نے بھی تمہیں یہ اطلاع دیا وہ بہت ہی غلط دیا حیات ملک نے اس کے بعد سے ستاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا سر انفارمیشن ایس دم سو فیصد درست ہے اس اطلاع میں کسی قسم کے کوئی بھی گنجاج نہیں ہے یہ ساری انفارمیشن میں نے اس کی حاصد دوست بینڈ سے نکلوائی ہے بری محنت کے بعد وہ تو مجھے پتا ہے میں نے کیسے پیار سے پوچھکا کر بہانو سے اسے ان اطلاع تک پہنچ جا ہوں اب آپ مانے ہی آنا مانے مگر اطلاع سو فیصد ساتھ چاہ اس نے کاندھے اچھکاتے ہوئے کہا تھا بیسے بھی سر اگر ازہان اور ارہان کا محبت ہو سکتی ہے تو نشتہ کو کیوں نہیں وہ بھی تو ان کی بہن ہے نا اب آپ آگے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے مجھے جتنا اور جہاں تک علم تھا میں نے آپ کو بتا چکا اسے اپنے موبائے کو جی میں رکھتے ہوئے کہا تھا تم نہیں سمجھتے زفر یہ محبت نہیں ہے اس نے جار میں پھنسایا نشو کو وہ گیمر ہے وہ میرے ساتھ گیم کھیل گیا اس کی بین کو بچانے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ اب مجھ سے بتا لے گا مجھے ہرانے کے لیے اس نے میرے کار کی عزت کا سہارہ لے کر پوڑا کیا وہ چاہتا ہے مجھے چاروش کھانے چت کرنا مگر یہ سب ہواب اور وہم جو اس نے پال رکھے ہیں نا ان سب کا میں اسے سو سمیت پتا لوں گا میرے عزت سے کھیلنے والوں کو ایسا طرح پاک ماروں گا کچھ زمین میں دفعہ ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گے میرے پاس میں ہو تو اسے ابھی اور اسی وجہ چھوٹ کر دو انہوں نے کسی مچھلی کی طرح رکھتے ہوئے کہا تھا ریلیکس ہر سب ہوگا یہ کے بات کو حساب ہوگا سو سمیت بس حوصلہ رکھے اس نے انہیں تسلیت دیتے ہوئے کہا تھا تم تم زفر یہ سب دلدی کرو اگر نشرا اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں وہ فائل نہیں لگنے چاہیے میں میں اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنے ہلاف نفرات نہیں دے سکتا اسے اس فائل کا علم نہیں ہونے چاہیے ونہا میں برباد ہو جاؤں گا سب کی نظروں میں انہیں ترپتے ہوئے کہا تھا کہ نشرا کو اس سب کا علم تو نہیں ہوگا تو کہیں اس نے اس جنرلیسٹ کے ساتھ مل کر وہ فائل تو تھیا نہیں کی انہوں نے ہوف سے کہا تھا اور ایسا سوچ کر ہی انہیں تھنڈے پسینے آنے لگے تھے ان کی حالت غیار ہونے لگے تھے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا اب بے فکڑے اور اچھا اچھا سوچیں پرشان ماں تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا ہم سب کچھ بہت اچھے سمالیں گے کچھ بھی فضول ماں سوچیں ریلیکس کریں اس نے ایک بار پھر سے تسلیح دیئے تھے ہم حیات ملک نے پناہ فسینہ صاف کرتے ہوئے کھاتا ٹھیک ایسا ہے تو پھر اب میں چلتا ہوں پھر ملاقات ہوتی ہے زفر کہتے ہی ان سے ہاتھ ملاتے ہی باہر کی طرح برا تھا اس کے جاتے ہی انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا تھا اور پھر نمبر ڈال کیا تھا نشرا کا بیل جا رہی تھی مگر وہ کال رسیب نہیں کرتے ایک بار دو بار تین بار کئی بار کا نمبر ڈال کیا تھے مگر وہ کال رسیب نہیں کرتے شیٹ اس سے پتا چال گیا ہوگا صاحبہ وہ سب جو اس فائل میں نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ نفرت کرنے لگی کہ مجھے اپنے مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے میں یہ نہیں ہونے دے سکتا پلیس نشرا اپنے بڑے پاپا سے بات کرو انہوں نے بے بسی سے کہا تھا نہیں اگر نشرا کو پتا چال گیا تو وہ سب کو بتا دے گی وہ سب کو پتا لگنے کا مطلب وہ 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 سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے کچھ سوچنا ہے جیس ای ہیب ٹو ٹھنگ سم بیٹر انہوں نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکر تب ایک کہا تھا مرنا ہوگا نشرا کو مرنا ہوگا ہر حالے میں میں اس کی وجہ سے سب کی نظروں میں نہیں گیل سکتا مجھے اس کو بیچنا ہوگا اس دنیا سے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں مگر مگر میں اس کو لے کر کوئی رسک افورڈ نہیں کرتا وہ میری عزت میری دولت میرا مرتبہ میری شہرت اتنے سالوں کی میری محنت پر یوں پانی نہیں پھیلت ہوتی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا پلیس نشرا اب منہ پڑے پاپا کو معاف کر دینا مگر میں اب رسک افورڈ نہیں کرتا کارل کو وہ جنرلسٹ اٹھ کر یہ کہے کہ اس کا نقاط تم سے ہوا ہے یا تم سب کو یہ بتاؤ کہ میں کتنا غلیس انسان ہو اس سے پہلے میں یہ ساری بازی پڑھ دوں گا میں میں اس کی الٹی چال اسی پر چال دوں گا اسے موقع دیے بغیر تمہارا قطع کر کے تمہارے ہون کا الزام اس پر ڈال دوں گا مجھے یہ ہر حال میں کرنا ہوگا آئیم سوری بیٹا مجھے ہوت کو پروٹیکٹ ہر حال میں کرنا انہوں نے نہ ماکو سے کہا تھا اور پھر حال براک اپنے آنسوں صاف کیا تھے اور موبائل پکڑا تھا پھر زفر کا نمبر ڈال کیا تھا ہیلو ہاں سنو کل صبح میں آ کر مجھے ملو ہم پلانٹ تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں انہوں نے فون با بتایا تھا جی سر ٹھیک ہے پھر میں پہنچتا ہوں صبح اس نے کہا تھا اچھا زفر اور بھی معلومات لینے کی کوشش کرو کوئی اور سی رہا کوئی اور سراک ملے تو لازمی بتانا انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا جی ٹھیک ہے سر کہتے ہیں اس نے کال ڈسکونیکٹ کی تھی کیسی بے بسی ہے وہ بچے جن کے لیے ساری زندگی بھگتا رہا آج وہی بچے مجھے ایسا بتنام کرنے پر دلے ہوئے ہیں انہوں نے لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نامر کرتے ہوئے کہا تھا ارحان کا میسیج اور وہ عمل آ رہی ہے اسے میسیج پڑھتے ہوئے کہا تھا چولو فانلی عمل بھی زارہ سے اتنی دیر بعد ملے کی کتنی خوشی ہوگی دونوں اے دوسرے سے مل کر آئی تینگ ارحان ازان پائی کو نہیں بتایا ہوگا اگر بتایا ہوتا تو وہ مجھے میسیج نہ کرتا اس کی بردے کا سرپریس ہو جائے گا عمل کانا تو فانلی میری دونوں بابیاں یہاں پر ہوگی میں نہ ان کو دیر سارا گماؤں گی بہت ساری شاپنگ کرواؤں گی انشاءاللہ وہ نے خوشی سے پر جوش انداز میں کہا تھا تھوڑ دے کے لیے وہ اپنے دکھ تکلیفیں سب کچھ بول گئے تھے بس اس پال کو انجوائے کرتے ہیں پھر اس نے اے پورٹ کال کر کے لہور سے منٹرسپلر آنمالی فلائر کا پوچھا تھا اور پوچھنے پر اسے علم ہوا تھا کہ فلائر نے ایک گھنٹے بعد لینڈ کرنا ہے ایسا کرتی ہوں علیہ کو بھی ساتھیں چاہتی ہوں وہ بھی عمل کو دیکھا بہت ہو جوگی اس نے کہتے ہی موبائل پکڑا تھا کہ موبائل پر ڈائرٹر اور بینڈز کی کال آئی تھی کانفرنس کہاں گمو دو دن سے نہ کوئی اتا نہ بتا اتنی بار کال بھی کی اٹھائی نہیں کیا چال رہا ہے نشو سب ٹھیک ہے نا بینڈز نے اس کی شکل سکریم پر نظر آتے ہی کہا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بینڈز سب کچھ بگڑ گیا سب حراب ہو گیا وہ جو کال سے سب برداشت کرتی بینڈز اور ڈائرٹروں کو دیکھتے ہی اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور آنکھوں سے موتی روانی سے بہے تھے تم ٹھیک تو نہ نشو مجھے بتاؤ تم کہاں ہو یہ گھر تو تمہارا نہیں ہے ادھر ہو تم ڈائرٹر نے پرچھانے سے پوچھا تھا میں سبحان کی طرف ہو ڈائرٹر وہ اس میں احساس زبردہ سی نکا نشان نے احساس زبردہ سی نکا کا سب کچھ ان کو روتے بھی بتایا تھا جسے سنکا وہ دونوں بھی اپنی بری جگہ پر سن ہو گئے تھے مطلب تم یہ کہنا چاہیے کہ زبردہ اور عمر تمہاری بابی ہیں اور تم ان کی بابی اور سبحان نے یہ سب بدلے میں آ کر گیا بینڈز نے کہا تھا ہاں اسے یہ احساس بائی سے بدلہ لینے کے لئے کیا اس نے جان بوجھ کر مجھ سے پیار کا ناٹا کیا مجھے پھرنسانے کے لئے اس نے اپنے آنسوں ساپ کرتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اسے پہلے سیلم ہوگا کہ تم آسان کی بہن ہو اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ بہت پہلے یہ سب کچھ کر چکا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی یہ دیکھا کہ اس محبت میں کوئی ڈکلوسا ہے یا بدلے میں میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے احترام ہی دیکھا ڈائٹر نے کہا تھا تم لوگوں کو ابھی بھی میں غلط لگ رہی ہوں مجھے زبردستی نکاہ کیا اس نے میری پرمیشن کے بغیر وہ مجھے اپنی پناہوں میں سلاتا ہے مجھے کس کیا اس نے دو بار میرے اتنے نزدیک آ جاتا ہے وہ میری محبت کو اپنے پیاری طولے روندہ ہے اس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسن نہیں چھوڑی اس نے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے اس نے افسوس لکھاتا تم آپ پھر سے الگ فریک پر جاری ہو نچو تم میں کس کرتا ہے تو اس کا حق ہے تم اسے منع نہیں کہتا ہتی تم منع کرو گی تو وہ کسی اڑکے پا جائے گا تو اسے حلال چکنے دو رہی بعد اس کو معاف کرنے یا نہ کرنے کی تو تم اس گھر میں موجود ہو یہی اس بات کا ثبوت ہے اگر تم اسے معاف نہ کرنا چاہتی تو تم کبھی بھی اس وقت وہاں پر موجود نہ ہوتی ہر انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں پھر معافی بھی تو مانگتے ہیں وہ کوئی پریشتہ نہیں ہے تم مجھے خود بتا رہی ہو کہ وہ تم سے راستے اب تک کتنی بار ہاجوں کا معافی مانچ گیا ہے جب وہ تمہارے بھائی کو معاف کر سہتا تھا تو تم اسے کیوں نہیں معاف کر سہتی ہے بینس نے اسے سمجھاتے بھی کہا تھا بلکہ ٹھیک ہے یا بینس دیکھو نشو تمہارے کہنے کے مطابق ازانے بغیر نکا کے اپنے ساتھ پوری رات ایک کمرے میں ایک بیر پر اپنے ساتھ اپنی پناہوں میں سلائے جبکہ تمہارے مذہب میں یہ حرام ہے نکا کے بغیر لڑکا لڑکی دوسرے کے اتنے قریب نہیں آتا تھے اس سے پہلے تو تمہارے نے بکول تمہارے ایک بہت ہی چیپ ڈریس پہنوا کر سب کے سامنے رست کرنے کا مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس کے دوست نے اس پر ریب اٹیمٹ کرنے کے کوشش کیا مجھے بتاؤں نشو زیادہ بڑا کس کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ یا زارہ کے ساتھ وہ تو پلپا ترپی اگوا ہوئی اپنی بہن کے لئے ترپی جو بستے مر پاتے سوری ٹو سے پھر تو سبحان نے بہت دھورا کیا اگر میں اس کے جگہ ہوتا اور میری بہن کے ساتھ یہ ساب ہوتا تو میں شاید اس سے بھی بہت برا کر جاتا اپنوں کو اٹیک کرنے کے لئے ہر کوئی ہر ہاتھ تک جاتا ہے اور اس کی محبت کے انتہا یہی ہے کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر تم سے جائز رشتہ رکھا ڈائٹر نے تو سمجھاتے بھی کہا تھا اور اگر نشو وہ چھوٹی موٹی گستا یہاں کرتا ہے تو اس کی محبت گیا کہ وہ تمہاری ناراضی کے باپ جو تمہیں خود سے دور نہیں کر پڑا بینس نے کہا تھا جو بھی ہے شاید تم دونوں اپنے اپنی جواب پر ٹھیک ہے رہے ہو مگر جس تکلیر سے میں گزریوں نا جس محبت کے جواب میں پھنسا کر اسے میری رگوں میں دھرد بڑھائی نا میں اس کو زندگی میں کبھی بھی محب نہیں کر رہتی بس زارہ اور ازان بائک کا ریلیشن سٹرانگ ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں جیسے ان کا رشتہ مضبوط ہوگا میں اس سے خلا لے لوں گی اور میں فیصلہ کر چکی ہوں اسے دو ٹوک لہچے میں کہا تھا ہم کیا آج مل سکتے ہیں بینس نے پوچھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت شدید تکلیم ہے اس کو فیس ٹو فیس مل کر آرام سے ہی سمجھایا جا ستا ہے اب دو گھنٹے تک ملتے ہیں پیزا پوائنٹ پر ڈائٹر نے کہا تھا ہم اوکے اسے اپنے آسوں پیچھے دکھ لیتے ہوئے کہا تھا اور کال کٹ کی تھی میسٹر سبحان جساں تم نے مجھے ترپایا ہے نا میں تم سے تمہاری محبت چھینکا تمہیں اس قدر پاگل کر دوں گی اس قدر ترپاؤں گی کہ تم ایڈیا رگلو گے مجھے جس قدر تکلیف میرے پاس آ کر تم دے رہی ہونا اسے ڈھپر تکلیف نہ دی تمہیں تو کہنا تم کسی نشہ کبیر ملک سے ملے ہی نہیں تھے اسے نفرہ سے کہتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا تھا اور پھر علیہہ کے کمرے کے دربر دے کیا کر رہی ہو کمرے بھی جا کر پوچھا تھا وہ نماز کی طرح نربٹا لے پیٹے ہاتھ میں تسبیح بکرے پڑھتے کچھ نہیں زہر پڑھتی اب تسبیح پا رہی ہو اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا اچھا میرے ساتھ چلو کی میری فرینڈ آ رہی ہے اسے ائرپورٹ دینے جانا ہے عمل نے نشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کیا ابھی جانا ہے اسے تسبیح رہا کر ڈبٹا ہوتارتے ہوئے پچھا تھا ییس ابھی تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اسے ڈریسنگ سے یہ بریش پکا کر اس کے بارے بناتے ہوئے کہا تھا ہاں اب بہتر ہے اسے اس کے طرح دیکھتے ہوئے کہا تھا چلو گڑ اسے اس کے بعد بریش کر کے اس کے ساتھ پر انہی کیپ ڈھاری تھی اور پھر اس کو کوٹ چھوز دیا تھے اور لانگ کوٹ ہینگر میں سے نکال کر اسے پینانے میں مدد کی تھی پھر اس کا ہاتھ تھامے وہ آپارمنٹ کو لاکھ کر کے گھرے تک آئے تھے پھر گھر سٹار کر کے ائرپورٹ کی طرف مہت دیا راستے میں اس نے لال گلابوں کا بکے لیا تھا اور اگلے پندہ میرٹ میں وہ ائرپورٹ پر موجود تھے اس کی پھر پندہ میٹ پہلے ہی لانگ کر گئے تھی اور اب وہ ہونکو کی طرح کبھی ادھر دیکھ رہی تھی کبھی ادھر کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کہاں جائے اتنی بیر میں تنہا کھڑے وہ کوئی شناسہ ساتھ چیرہ دون رہے تھے ارہان ایک پال بھی تم نے مجھے خود سے دور کرتے یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے رہوں گے کیسے اس دنیا کا مقابلہ کروں گے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہاں جاؤں میں اس کی آنکھوں سے آنسوں گرتے اس کے چیرے کو گلہ کرتے تب ہی ایک مردانہ آباد اس کے کانوں سے ٹک رہے تھے کیا آپ امل ارہان کبیر ملک ہیں اسے پیچھے مرکس آدمی کو دیکھا تھا جی میں ہی امل ارہان کبیر ملک ہوں اسے تصدیق کی تھے وہ دیکھیں کیوٹ گرل ادھر ہے وہ امل ہے نا وہ علیہ جو سے کہتے اس سے پہنچی تھی اور اسے ہاں کیا تھا نشہ بھی اس کی پیچھے کھڑتے امل دونوں سے باری باری گلے ملتے پھر پیچھے مرکس دوبارہ دیکھا اڑے کہاں گے وہ انکل ایدھر تو تھے امل اس کا نام پوچھنے والے کو دوننا چاہا کون انکل نشہ نے پوچھا تھا یار ابھی ایدھر ایک انکل کھڑتے وہ میرا نام پوچھتے پھر تم دونوں کے آبتے ہی غائب ہوگے اسے تجسس سے کہا تھا چلو چھوڑو یار جو بھی تھے فانلی میں دونوں بابیاں میرے پاس آگئے سو مچ ایکسائٹی اسے پر جوش انداز میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھے دے علیہہ پچھتی سیپا جبکہ نشہ ڈرائیون سیپا اور امل اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیپا بیٹھے دے مکر ذرا تب ہی تمہاری بابی نہیں بنی امبہ نے افسودہ لہجے میں کہا تھا یہ تم سے کس نے کہا ان کے نقاط کو تو چار دن ہوگئے نشہ نے اس کے معلومات میں اضافہ کیا تھا کہا کیسے مجھے تو کچھ نہیں پتا اسے تجسس سے پوچھا تھا پھر امل نے درگاہ سے لے گا اب تک کس ساری بات امل کو بتایا تھی اپنے نقاط کے بارے میں یہ بھی کہ علیہہ نے اثنان کو بتایا کہ وہ لوگ ادھر ہیں ہیپی فار سارا اور اثنان پائی فائنلی ان کی رکھتی بھی ہو گئے سامان بھی گئے اور اب وہ دوسرے کے ساتھ ہیں وہ دل سے ہوشتی اے آر کو بھی لے کر آتی نہ جا مجھے اوٹ بھی اچھا لاتا علیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا وہ تھوڑا بیزی تھے تو مجھے بیج دیا کہ سب بیدن ہے تو میں اکیلی کیا کروں گی دن اس نے مسکر آتے ہوئے کہا تھا ویسے کیوٹ گھر یہ سرپریس مجھے بہت پساند آیا تھینکیو لف یو امل اس نے آگے پر کر امل کے گھر پر کس کیا تھا اور پھر نشہ کے گھر پر وہ خوش تھی بہت ہوج اس ٹائم وہ شاید اپنی تقلیف بھی بھول گئے تھے اس سے بس یاد تھا تو یہ کہ اس نے اپنی بینک کو اتنے عرصے بعد دیکھا اور اتنے عرصے بعد دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھے تھے گاری اپارٹمنٹ کے سامنے رکھے تھے پھر تینوں بارے بار نیچے دیکھا اپارٹمنٹ میں آئے تھے تم بیٹھو امب میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تمہارے لیے نشہ نے اس کا ہینڈ کیری سائر پر رکھتے ہوئے کہا تھا نہیں نشو ابھی کچھ بھی بک نہیں ہے بات تھوڑا ریس کروں گی پھر اٹھ کر کھاؤں گی کوش اسے تھکے بھی لیچے میں کہا تھا اوکے ٹھیک ہے علیہ کے ساتھ والے روم میں رکھ جو میں نے تیار کر دیا اس نے کہا نہیں میں علیہ کے سیادت ہی ڈائے لوں گے اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا پھر عمل علیہ کے ساتھ وہ بھی عمل کا ہینڈ کیری اٹھا ہوئے اس کے ساتھ ہی اس کے روم میں گئے تھے سبحان بھائی کدھر ہے عمل نے اپنا ہینڈ کیری بیپ پر رکھتے کھولتے ہوئے کہا تھا ان کی میسس بتائیں گے علیہ نے ہنس تے ہوئے کہا تھا وہ آفس گیا ہے بتاتے ہوئے نشو کا چیڑھا سرو ہوا تھا نشو بھائی نشو بھائی بڑے نہیں ہے بس انہوں نے زارہ کی محبت میں آ کر بساب کیا تم پلیز انہیں ان کی پہلی اور آری گھر کی سمجھ کر معاف کا دینا عمل اس کے قریب جاتے ہوئے اسے کاندو سے پکڑتے ہوئے کہا تھا اچھا عمل تم چینج کر کے ریلیکس ہو کر لیٹ جو میں تھوڑے دے کے لیے باہر جاتی ہوں تو ملتے ہیں نشو کہتا ہے یہ اپنا ہینڈ بیک لیے باہر کی طرف بڑھتی ہے یار اس ڈریس میں جاؤ گے میں بینز اور ڈائٹر سے ملے اتنے بڑے تنبو کا مزاق اُرائیں گے وہ میرا اسے ڈبٹا ہوتا کر سوڑ پھینکا تھا بڑا آیا ڈبٹے کے بغیر نہ گھم نہ گھر میں گھر میں کیا میں تو پورا مانچسٹر گھم ہوں گی ڈبٹے کے بغیر اسے کہتے ہی پائی کی طرف قدم بڑھائی تھے تقریباً دو بجے آسان کی آنکھ کھلی تھی اپنے سینے کے ساتھ چکی بے حبر سوڑی سہارہ کو دیکھا تھا جسم میں عجیب سرشاری دوری تھی اپنی محبت کے پری بناہوں میں دیکھا یالا تینکیو تینکیو سو مر اتنے حسین تحفے کے لیے اسے اس کی ناسو کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان کے بال کان کی پیچھے بال کرتے ہوئے اس کی بالوں کی مشبو اپنے اندر اتارتے اس کے بالوں پر لب بڑھکیا تھے وہ اٹھ گیا تھا مگوہ ابھی بھی سو رہے تھے اسے اس کا ساہ اپنی باز پر رکھ کر اس کے چیرے کے پاس اپنا چیرہ کرتے بڑے گوٹ سے دیکھا تھا اسے شفاق چیرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک اس کے چیرے با بس نور ہی نور تھا ناک میں ہیرے کی چھوٹی سی نوزپین چمک چمک کر اس کے دل کو پھر سے ترپا رہے تھے بے ساتھا اگرے بارک اس کے ناکے ساتھ جو کر اس نے وہاں پر لب رکھا تھے اس کی تانسو کی تپشتی یا حساس وہ نیر میں تھوڑا سا قسم سائی تھی چیرے پر رات کے تھکن کے اثارات واضح ہوئے تو اس کے گردہ میں چیرہ چھپایا تھا کتنا حلکان کر گیا تھا وہ اسے ایک ہی رات میں اور وہ اس کی شدتوں پر حلکان ہوتے چلے گئے اس نے اس کی گردہ پر پر حدت لمب سوڑ کر اس کے لبوں پر اپنی موچھے رکھ رہے تھے اوٹھن نہیں میری شیر نہیں اسے لبوں کے پاس لب کرتے سرگوشی یہ تھی ذہان بہت نید آ رہی ہے اس نے نید میں ہی پڑھ براتے ہوئے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا زارہ بہت سو لیا اٹھو اور اپنے شہر کو مانے کس کرو اس نے اس کے کان کی لوگوں جمتے ہوئے کہا تھا ازہان نہیں کرے نا میں پنچ ماروں گے نید سے ڈوبی بھی آنکھیں ہلکی سے کھلتے گوسے سے اس کے چیرے کو کان کے پاس سے ہٹاتے ہوئے اسے دمکی دی تھے اوکے ایک پنچ میری طرف سے ایک لپ کس میری طرف سے بولو منظور ہے اس نے اس کے پنکھریوں جیسے نرم گداس لابی لبوں پر انگوٹھا پھیڑتے ہوئے کہا تھا ہیر ٹیوب مسٹر ازہان حیات ملک اس کے سینے پر پانچ مارتے ہیں اس کے سینے میں ہی موچ پا گئے تھے ہا 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 ریلی اس اینڈ آنر فارمی میسیس ازہان حیات ملک اسے کیا کا لگاتے ہوئے اسے ٹائٹل ہک کرتے ہوئے کہا تھا مگر وہ کسی بھی بات کا جواب دیئے بغیر پھر اس کے سینے میں موچ پاتے سوتی پڑھنے تھے اٹھ جاؤنا بیبی سبان انشرا باہر بیٹھے ہوئے ہیں جانا وہ کیا سوچیں گے کہ میں نے تم پر اتنا ظلم کیا کہ سائی رات کے بعد آپ تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہے اسے اس کے کمر پر اپنی اگلیوں سے بیوز پناتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا کیا وہ کب آئے کب سے بیٹھے ہیں یہاں آپ مجھے آپ پتہ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے اس نے جٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا تھا کچھ نہیں سوچیں گے مجھے زہرہ کی بازو کھینک کے اسے بیٹھ پر دکھا دے کر واپس لٹایا تھا بیٹھ پر اور پھر اس کے اوپر قابض ہوتا ہوا تھا پورے کا پورا ازہان اس کے ہاتھوں کی املے میں اپنی املیا پھنچا ہے پوری شدت سے اس کے نرم لبوں پر جگا تھا اور اسے بے بس کر گیا تھا وہ کسی چیلیا کی طرح اس کے شدتوں پر بے حال ہوتے بھی پھر پھرا رہی تھی اور وہ سیڑ ہو رہا تھا خوش دے بعد اس کے لبوں کا ازادی دیکھ اس کی رکھتے بھی سانسو کا ہمار کرنے کے لیے اس کی ناک کے ساتھ ناک چھوڑ کر اس اپنی سانسے دی اور وہ کسی ماتائی کی طرح انہ سانسو کا انہیل کرنے لگے ان کے سانسو کے روانی سے تسلیح بخش ہو کر اسے گردم پا جھوکا تھا اور وہ اپنے پر ہیدت لمس کی بارش کرنے لگا تھا اززہان بھائی باہر ہے اس نے حلکان ہوتے کا تھا مگوستونی کبرا تھا گرندہ سے کاندو کا سفر اس کے لبوں نے منٹوں میں کیا تھا اززہان اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے سے رکھا تھا اس کے آنکھوں کو چمتے مدھو سا پیچھے ہوا تھا مو کھلا کر پر وہ شرماتی کان تک سر ہوتی اٹھا بیٹھی تھی کانتے ہاتھوں سے کانتے شرپ ہی کی تھی ہنیمور پر جا رہی ہیں ہم کل اسے ناراضگی سے کہا تھا بھائی کا بھائی اسے اس کی ناراضگی کو میسوس کرتے اس کا سوال نادہ انداز کرتے ہوئے پچھا تھا کوئی نہیں آیا جار تو میں اٹھانے کے لئے کہہ رہا تھا ویسے تو اٹھا نہیں تھا اسے مو برانتے ہوئے کہا تھا اچھا نہیں آئے اوکے میں پھر سے سو رہی اسے تانگ کرتے ہوئے لیڑتے ہوئے کہا تھا کوشش بھی نہ کرنے اس بار روک نہیں پاؤ گے ریڈی ہو جو کل پیلس چاڑے ہیں ہم اور وہاں میں یہ بالکل بھی نہیں سنوں گا کہ بس کریں ازان مجھے نید آریا ازان کوئی آرہا ہے ازان سمجھ آیا نا اس کے جیر پر آبی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے گھنچتے ہوئے کہا تھا آوج آپ نہ بہت بڑے ہیں کہیں نے جاری زارہ ازان حیات ملک آپ کے ساتھ اسے غصے سے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا وہ پھر باشوں میں غصے تھے سو فائنلی شیئرنی اس بیک اسے فلکش کاف کہہ کر لکھاتے ہوئے کہا تھا کچھ دے بعد وہ دونوں فریش ہو کر نیچے آئے تھے باہر چلتے ہیں ناشتے کے لئے ایسا کرو تم اپارمنٹ کو لاکھ لگا میں علیہ انشاہ کو لکھ رہا تھا ان سے زارہ سے کہا تھا اور پھر سبحان کے اپارمنٹ کی طرف بڑا تھا موسیقی